نزیز الباش ٹی وی کے ساتھ آج میں آپ کو یہ گڑانی میں گئی ہوئے کچھ نوجوانوں کی ویڈیو دکھا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں یہ نوجوان کراچی سے گئے تھے اور وہاں پر گڑانی کے اس پہاڑی علاقے میں جہاں پر یہ سمندر کی خطرناک موجیں آ کر پتھروں کے ساتھ ٹکراتی ہیں وہاں پر یہ ان خطرناک لہروں کے ساتھ تفریح کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان جس کو آپ بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح وہ سمندر کی موجوں کی نظر ہو جاتا ہے اور ان خطرناک موجوں کے درمیان میں وہ گر جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ پانی نیچے سے اوپر آتا ہے اور یہ نوجوان تھوڑی سی ان کی اپنی نوجوانی اور بچہ پان کو دیکھ کرتے ہوئے یہ دیکھیں ان موجوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ان کو کیا پتا کہ ان میں سے ہی ایک جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ان میں نہیں ہوگا اور خدارہ ان والدین سے بھی میری روکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں اپنے بچوں کو ضرور اس قسم کی تاقید کریں کہ وہ اس طرح کے خطرناک پلیسز پر مت جائیں گڑانی کا سمندر بہت خطرناک پوائنٹ ہے وہاں پر جہاں پانی کے اندر آکے یہ دیکھیں کتنی خطرناک طریقے سے یہ موجیں آکر ان کے ساتھ ٹکراتی ہیں پتھروں کے ساتھ اور وہاں پر یہ کھڑے نوجوان جو ہے ان موجوں کو ٹکراتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس پانی کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنی خطرناک طریقے سے یہ پان یہ موج ہمیں واپس بھی لے کے جا سکتی ہے یہ نوجوان جن کے دیکھیں انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے اور کس طریقے سے کتنی اپنے آپ کو کتنی مشکل میں ان کو دیکھنا بھی جو ہے جب بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی ان کی خفاظت کرے ان میں سے ابھی آپ ضرور دیکھیں گے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کس طرح سمندر کی موجوں میں وہ گر جائے گا اور زندگی اور موت کے درمیان وہ لٹک کے گا یقینا یہ دیکھیں آپ اوپر پہاڑی سلسلہ ہے کوئی یہاں پر سیف گارڈ نہیں ہے تمام بچے وہ اس بات کو پوائنٹ میں رکھیں کہ اس پوائنٹ پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی پاس اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے نہ یہاں تیرنا کام آتا ہے نہ یہاں کوئی تدبیر کام آتی ہے وہ دیکھیں وہ کتنی خطرناک لے رہے ہیں اور ان میں آپ یہ دیکھیں ان کے ساتھ جو بچہ بھی کھیل رہا تھا یہ سارے اب اس کا تماشا کرنے لگ گئے اور وہ گر گیا ہے سمندر کی موجوں میں وہ سامنے یہاں یہ دیکھیں آپ کو یہ پوائنٹ نظر آ رہے ہیں اور وہ یہ یہاں نظر آیا یہ یہ بچہ جو ہے اب سمندر کی موجوں میں گر چکا ہے اور یہاں پتھوں سے یہ موجیں اس کو نیچے لے گئی ہیں اور یہ کس طرح خطرناک طریقے سے یہاں کوئی سیفٹی کا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اب یہ مدرت پیچھے گہرہ سمندر ہے آگے پانی آگے پتھوں کے ساتھ ٹکراتا ہے یہ نوجوان جو دھوڑے یہ دیکھیں یہ اب اوپر آیا یہ بچہ اور کتنے دکھ والی بات ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہ نوجوان گرم خون جو کس طریقے سے یہ دیکھیں کوئی چانس اس کا ابھی تک بچنے کا نظر نہیں آرہا کہ یہ موجیں کتنے خطرناک طریقے سے آکے یہ سامنے آکے پتھوں کے ساتھ ٹکراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس دکھ بڑی گڑی میں ان کے اللہ ان کے دکھ کے لئے الفاظ نہیں ہے یہ نوجوان کاش یہ سمجھتے کہ جو جہاں پر ہم گئی ہوئے ہیں ہمارا یہ ساتھی ہم سے بچھڑ جائے گا کتنی خطرناک موجہ ہیں خودارہ اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں وہ نوجوان جو گڑانی کی سمندر کی طرف جانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں خودارہ اس پوائنٹ پر مت جائیں تفریق کے لئے اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں آپ سی ویو چلے جائیں آپ منوڑا سائٹ پر چلے جائیں آپ اوکس بے سائٹ پر بھی چلے جائیں سمندر کوئی وہاں پر ہم جا کے اس کے ساتھ مستی نہیں کر سکتے یہ دیکھیں یہ نوجوان ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نظر آئے گا بلکل واضح نظر آئے گا یہ پورا مقابلہ کر رہا ہے اپنی طرف سے اپنی جان کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن یہ بڑا مشکل ہے اس کے لئے کوئی بھی آثرا نہیں ہے نہ نیچے کوئی جا سکتا ہے اس کو بچانے کے لئے نہ سمندر کے راستے سے کوئی ایسا سیفٹ گارڈ کوئی ایسا ہے کہ کہیں سے آگے کوئی بچائے اس کو یہ بلکل بلکل اندھیرے والی جگہ ہے یہاں جانا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے کوئی سیفٹ گارڈ نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں گے یہ بچہ بلکل واضح نظر آئے گا اور یہ کتنی خطرناک طریقے سے یہ پانی آگے پتھروں کے ساتھ اقرار ہے اور یہ پوری اس کی ویڈیو بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ بچہ یہاں ابھی بھی پچھلے پانچ سات منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اپن زندگی اور موت کی کشم کشمے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو صبر دے اور اس کی بعد میں یہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کراچی سے یہ نوجوان گیا ہوا میں تمام بچوں سے یہ کہوں گا کہ خدا رہا اپنی ان خطروں سے مت کھیلیں تینک یو بہت شکریہ میری ویڈیو کو دیکھنے کا کمٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا تینک یو اللہ حافظ